کل ایک پورا گلگلستان کے اندر ایک پروٹس چل رہا تھا لیکن اس میں حقیقت یہ تھی سیم صاحب کی ہدایت پہ میں اور ہمارے پارڈن پاور کی پوری ٹیم میں لے کے آپ لوگوں کو لے کے یہاں آیا جو اصل حقائق ہیں وہ آپ عوام کو بتا سکیں اور یوت کو بتا سکیں اور آپ نے خود میڈیا کے دوستوں نے جائزہ لیا ہے یہاں پہ سیچویشن کیا ہے باغی جو ٹیکنکل چیزیں ہیں وہ سفٹی صاحب اور ان کے ٹیم آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں آپ کو آپ نے خود دیکھا ہے وہاں پہ جو مٹ آ رہا ہے اور ڈیلی کی صاحب سے یہاں پہ صبح سے وہ کام ہو رہا ہے لیکن اس دن جب کل دو تین چار پانچے گھنٹے کے لیے اگر لوٹ شیٹنگ ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کل کچھ زیادہ ہی فلٹ آیا تھا لیکن آج پھر بھی کل کے بنسبت آج پھر بھی ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی وہاں آپ نے دیکھا ہے مٹ ابھی بھی آ رہا ہے لیکن آپ کو بہتر ٹیکنکل چیزیں ہیں سکتی صاحب اور ان کے ٹیم آپ کو بہتر بساتے ہیں کہ جتنے بھی ی سارے باب آج یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے اپنے آنکھوں دیکھا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے ہم اس کی وضاحتیں پیش کر لیں تو میں زبی صاحب اور آپ سارے کلنگز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ویٹنس کیا سیچویشن کو آپ گلگت جو پروینشل ہیڈکوارٹر ہے آلٹیمیٹلی پروینشل ہیڈکوارٹر ہونے کی وجہ سے اس کی بیجری کی ڈیمانڈ باقی تمام ازلا کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے گلگت اس وقت ای ایریا میں ہم مینلی جو ایم سی ایریا ہے انکلوڈنگ دنیور وہ نلتر سے پیڈ ہو رہا ہے نلتر کی اس وقت گرمیوں میں جو پیک پہ ہمارے جو اٹھارہ اور چودہ جس کی ٹوٹل کی باتیس بنتی ہے وہ پتیس کی اگینسٹ ہمارے تقریب باتیس میگا وارڈ کے آس پاس جنریشن ہو جاتی ہے آلموس پلانٹ فیٹر یہی بنتا ہے اس تیس میگا وارڈ کے آس پاس جتنی بیجری جنریٹ ہوتی ہے وہ شہر میں پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس تق اور ایم سی ایریا میں آلٹیمیٹری ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ گلگیت کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی انکریمنٹل اس پر بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے گلگیت کی جو ڈیمانڈ ہے سالانہ پانچ سے چھے میگا وارڈ بڑھ رہی ہے پچھلے سال ہمیں اگر تیس سے باتیس میگا وارڈ ہماری ڈیمانڈ تھی گرمیوں میں تو اس سال چھتیس میگا وارڈ ڈیمانڈ ہو گئ ہی اس چھتیس میگا وارڈ کے آگئے ہیں اس اگر شہر میں پچیس میگا وارڈ پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس میگا وارڈ کے آس پاس اس وقت ایک ڈیفیشنسی ہے جو کہ نیچرل ہے اب اس ڈیفیشنسی کے لیے پائپ لائن میں جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو فاسٹ ٹک کیا جا رہا ہے یہ جو پچیس میگا وارڈ ہمارے پاس شہر میں آتی ہے معمول کے حتاب سے ہمارے پاس ایک الانیا پلان بنا ہوا ہے ڈسٹریبیشن اور شیڈنگ پلان ہ ہم اس کے حساب سے کرنے کی افٹ کرتے ہیں چونکہ جی بی میں یہ سٹریمز ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ دوپ ہو تو بھی آپ کے پاس ملٹنگ ہوتی ہے یا خدا نا خاص سے زیادہ بارشیں ہوں تو ایک فلڈنگ کی سٹریشن ہوتی ہے فلڈنگ کی سٹریشن ہوتی ہے تو اس میں جب جتنا مڈ اور مٹیریل آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے انٹیکس کو ڈسٹراب کرتا ہے اس انٹیکس سے یا تو وقتی طور پر پر سٹریشن شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جو کہ پبلک کے لیے تکلیفتہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ مٹ آنے کی وجہ سے جو پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کی مقدار میں بڑی اتکمی آ جاتی ہے وہ جو ڈکریز ہوتی ہے وہ بہت سبسٹینچل ڈکریز ہوتی ہے اس ڈکریز کی وجہ سے غیر اعلانیہ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے غیر اعلانیہ شیڈنگ ہوتی ہے تو پبلک کو ایک تکلیف نیچرلی ہے وہ ہو پچھلے ایک ہفتے میں جو بہت زیادہ ملٹنگ اور اس کو ہم نے فیز کیا اس میں جو نلتر ہے ہمارا ڈیزائن ہوا ہے وہ جی بی کے بہتر پروجیکٹس میں ہے جس کی ڈائیورجنز زیادہ سائنٹیفک ہے اور یہ ڈائیورجنز زیادہ چوک یا ڈسٹراب نہیں ہوتی ہے ہماری کوئی ڈائیورجنز سہلاب یا اس سے متاثر ہو کہ اکھڑ نہیں جاتی ہے لیکن اس میں جتنا مٹیریل آتا ہے وہ چوک ہو کہ ہمیں ڈسٹراب کرتا ہے اور اس کو کلیر کر کے دوبارہ آپ یونٹس کو آپریشنل بنانے میں ہمیں بعض وقت آٹھ سے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ کیس تو کیس ویری کرتا ہے تو پیشلی دنوں جو ڈسٹرابنس ہوئی اس کے وجہ سے پبلک کو ایک پورا دن ڈسٹراب ہونا پڑا جس کے لیے کہ بارمنٹ نے یقینن ہماری اپنی کیٹی میں جتنی مشینری کے حساب سے گمجائش تھی ہم نے افٹ کی آج آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ سائٹ پہ دو ڈوزرز کام کرتی ہیں نوملی ہم جی بی میں باقی پارسٹیشنز پہ کوئی ڈوزر پلیس نہیں کر پاتے ہیں کسی امرجنسی میں ریسپونس کے لیے دوزر ہوتا ہے یہاں پہ پچھلی دنوں کی فلیڈنگ سیٹویشن بنی ہے تو ایک ڈوزر تو پرمنٹلی یہاں کھڑا ہوتا سٹینڈ بائی آریجمنٹ میں اور دوسرا ایڈیشنل ریکوارمنٹ پہ ہم ہائر کر لیتے ہیں اس کو انگیج کر لیتے ہیں تو پچھلے دو دن سے تو پچھلی بہت بہتر تھی آج پھر بہت زیادہ مڈ آیا اس مڈ میں ہمارے انٹیکس کو چوک کیا اور صبح سے اس مشینری اور کیجول لیبر کے ذریعے اس کو ایوکویٹ کر کے ابھی اس کو د اور بیس بر رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک گھنٹے میں شہر میں وہ پورا جو نل ترسام تیس میگوارڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ تیس کی تیس میگوارڈ ہمارے سسٹم میں آ جائے گا سیکیٹری صاحب کے اس میں میرا سوال یہ آہ نزاکت آلٹیمنٹلی جو کہ سب سے میجر یہی یونٹ ہے جو کہ ایم سی ایریا کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ایم سی اس وقت گلگس شہر کے لیے تو یہی میجر سورس ہے تارگاہ کی ایک لیمیٹڈ کیٹی ہے وہ شہر کے ایک ایم سی ا ایم سی دیس میگوارڈ میں آکے ایک زیادہ ہوجاتے ہیں اور ہلکتری کے جتنے بھی پار سٹیشن ہیں وہ ہلکتری کی ضروط کو بھی پورا میڈ نہیں کر پاتے ہیں تو آلٹیمنٹلی یہ شہر ڈیپنڈنٹ ڈیس پے ہیں اس کیسے تیس پے گلگٹ میں سب سے زیادہ ڈیزل جنریٹر کی بھی آٹھ میگوارڈ کی سٹینڈ بائی آرنجمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی وس کے سیناریو میں ہمیں چلانا پڑتا ہے اس کی بہت زیادہ کانسٹ ہے اس کو آپریٹ کرنے کہ وہ نسبتاً مشکل ہو جاتی ہے یہ سولہ میگا وارٹ بھی نلتر کا آ جائے گا تو نلتر ٹوٹل جو بٹوڈنو مل کے ساتھ اکاوند میگا وارٹ آپ کے سسٹم میں آ جائے گا اور اس نالے میں نسبتاً پانی کلکت کے قرب جوار کے نالوں میں زیادہ پانی ہے تو اکاوند میگا وارٹ تو ایک اچھی خاصی مردہ وہ ہو جائے گی چونکہ سارے پروجیکٹس پہلے ڈیزائن ہوئے تھے نالوں کے اوپر اب ڈپارمنٹ اور گورنمنٹ چلی گئی ہے ریور کے اوپر چ بناتے ہیں تو وہ آلٹیمیٹلی اس کی افکیسی اور افیشنسی بہتر ہو جائے گی اس زمن میں ہینزل کا پروجیکٹ ہے اور وہ بیس سے چالیس پہ ریویجن کے لئے پلاننگ کمیشن میں ہے ہمیں امید یہ ہے کہ اس کی پری سری ڈبلی پیز ہو گئی ہیں اگلے ایک مہینہ ڈیرڈ کے اندر ایک نیک سے اگر وہ اپرو ہوتا ہے تو اس کو فاسٹ ٹیک کر کے اگلے ڈائے سال میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ڈائے سال میں وہ بڑا پروجیکٹ آئے گا تو شہر کی ضرورت پورا کر لے گا سیکنڈ ریجنل گریٹ آپ کا بن رہا ہے ریجنل گریٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کل آتابات بن جاتا ہے تو وہ ہنزہ سے پچاس میگا وارٹ ہنزہ میں کنزیوم تو نہیں ہوگی وہ گلگٹ آ جائے گی بلدستان میں بجلی زیادہ ہوگی تو وہ گلگٹ آئے گی یا گلگٹ میں کل ہینزل بنے گا تو وہ کسی اور زلے کو فیڈ کرے گا تو وہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن گلگٹ بلدستان کی اپ میں انگیپ ہے انشاءاللہ ریجنل گریٹ بھی بنے گا اور یہ جو بڑے چار پانچ پروجیکٹ ہیں یہ بنیں گے تو اگلے پانچ دس سالوں کی ضرورت بڑی حد تک پوری ہو جائے اگر یہاں پہ کرسیس ہے تو دور اسے ہندر اور ہماری بڑے مبتتی ہیں کہ پرس بیموی اس حوالے سے ریزرویشن کی ہے جب یہاں پہ چلے تھی کہ کرسیس نہیں ہوگی تو وہ کوئی ریزنیبل لوگک سمجھے لیا ہاں لڑی آپ کے ٹیمیٹل کے اندر کرسیس ہے جب کسی اور کو یہ کیوں گا اچھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں گلگت کا کرسیس ہے لیکن ہونزہ ورسٹ ہیٹ ہونزہ اس وقت گلگت بلدستان میں اس کا جو ہیٹ پورٹر ہے اس میں گرمی میں بھی ہم دس سے بارہ گھنٹے کی شیڈنگ اس کا دوسر سیکنڈ ورسٹ کے سیناریو ہے اور گلگت اور چلاس بتدریج تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہیں جو کی شیڈنگ کو ایکسپریئنس کر رہے ہیں گلگت میں رات کے اوقات میں ہمارے پاس بیجری سرپلس ہوتی تھی اس طرح میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ یہ بیجری کا استعمال دن کے اوقات میں اور پیک اوقات میں رات ہوتا ہے رات گیارہ وجہ کے بعد ہماری ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے اور آٹھ ڈیٹ دو بجی